اسرا کا بھائی اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیتا ہے سلطان کو لڑکی کے ساتھ اور وہ دے کے کافی حیران اور پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر یہ لڑکی کون ہے جس کو میں نے دو تین دفعہ اس کے ساتھ دیکھا ہے میری نظر بار بار دوکہ نہیں کھا سکتی ہے وہ کافی پریشان ہوتا ہے پہلے سوچتا ہے کہ اسرا کے ساتھ بات کرے یا نہ کرے لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ بات کرنی ہوگی اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخر کیا معاملات ہو رہے ہیں جس پر آپ دیکھیں گے کہ گھر آ کر وہ کافی زیادہ بحث کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسرا کو فوراں سے فوراں اس گھر میں واپس لے آئیے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ سلطان ٹھیک لڑکا ہے ہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں اس سے اسرا سے کہ اس کی کیا مرضی ہے وہ کہا چاہتی ہے اس کو اس لڑکے کے بارے میں پتہ ہے جس پر اس کی ماں کہتی ہے وہ سب جانتی ہے لیکن پھر بھی ان سب باتوں کو برداشت کر رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ کبھی نہ کبھی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات ٹھیک ہونے والے ہیں یہ معاملات دن بہ دن بگڑیں گے اس کے علاوہ مزید کچھ نہیں ہوگا آگے سے آپ دیکھیں گا کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو ان سب باتوں کا پتہ تھا تو آپ کو مجھ سے بات شیر کرنی چاہیے تھی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ اس کے ساتھ صرف اور صرف زیادتی کر رہی ہیں آگے سے وہ کہتی ہے کہ زیادتی کی بات نہیں ہے مجھے خود اس نے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی بھی ایسی بات نہ کی جائے جس سے بھائی کو پریشانی ہو یا کچھ مسئلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں یا آپ اس کے ساتھ سرسر زیادتی کر رہی ہیں آپ کیسی ماں ہیں آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا ہم لوگ اپنے مطلب کی خاطر اس کو اس دھلل میں بھسنے کے لئے چھوڑ رہے ہیں اور اس کا کوئی حال نہیں ہے ادھر اگر آپ جانتی تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس پر وہ اسرہ کو قاد کرتا ہے اسرہ کو کہتا ہے اسرہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں اسرہ کہتی ہے کہ آخر بھائی ایسی کیا بات ہو گئی آپ پریشان کیوں ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ کہتا ہے کہ بس پریشانی کی ہی بات ہے میں تم سے ملنا چاہتا ہوں وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آج آ جاتی ہوں آپ سے ملنے کے لئے جیسے ہی اس کی ملقات وہاں پہ اس کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے کہتا ہے کہ اسرہ اتنی بڑی باتیں ہوگی تم نے مجھ سے چھپائے رکھی اور کبھی اس بات کا ذکر تک نہیں کیا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آخر میں تمہارا بڑا بھائی ہوں تمہیں جسے ساری بات شیئر کرنی چاہیے تھی مجھے بتانا چاہیے تھا کہ تمہارے کیا حالات ہیں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا مجھے بے حد افسوس ہوا تمہاری سوچ پر جس پر وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی آپ کی زندگی میں اور مزید مشکلیں ہیں بہت پریشانی ہیں لیکن اس طرح کی بات کر کے اور پریشان کرنا مجھے مناسب نہیں لگا جس پر وہ کہتا ہے کہ آخر تم مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہو کہ نہیں سمجھتی مجھے بے حد افسوس ہے لیکن میں تمہیں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اے سلطان کو سبق سکھانا ہی ہوگا ایسے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے کچھ معاملات ہوتے ہیں جن پر بولنا بنتا ہے اور یہ وہی معاملہ ہے اگر ہم خاموش ہو جائیں گے تو معاملہ نہیں مپٹے گا معاملہ ایسے ہی رہے گا اس لیے بہتر یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس سے یہ بات کلیر کرنی چاہیے اور اس سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ آخر اس کا مسئلہ کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے اور کیوں یہ سب کچھ کر رہا ہے جس پر آپ دیکھیں گے کوئی اور مزید بداس ہو جاتے اور کہتی ہے کہ میں اس معاملے کو اور طریقے سے انڈل کرنا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہنگامہ ہو یا کسی کو کچھ خبر ہو آگے سے وہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھ رہی ہو کہ کسی کو کچھ خبر نہیں ہے باہر سارے جہان کو بتا ہے اور ہر کوئی سلطان کے بارے میں باتیں کر رہے اور ہمیں تانے کا اثر ہے شاید تمہیں اس چیز کا انتازہ نہیں ہے اگر تمہیں اس چیز کا انتازہ ہو جاتا تو تمہیں اس طرح کی بات چھپاتی ہی نہ بلکہ اس پر کوئی رییکشن کرتی تاکہ کوئی مسئلہ حل ہو سکتا لیکن اب مزید کوئی بھی بات میں تمہاری نہیں سنوں گا تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا اور میں خود اب اس معاملے کو ہنڈل کروں گا اور بہتر یہی ہے کہ تم اب اس معاملے سے دور رکھو دور رہو اور گھر کا کوئی بھی فرد میں نہیں پسند کروں گا کہ اندر کوئی بھی ایسی بات کرے جس سے مجھے مسئلہ بنے آگے سے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب میں یہ سارے معاملات آپ کے سپوٹ پڑتی ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو ہنڈل کریں گے لیکن طریقے سے بات کیجئے گا ایسا نہ ہو کہ حالات مزید بکڑ جائیں اور میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگوں کا مزید کوئی تماشا بنے آگے سے اس کا باعث کو سمجھاتا ہے کہ اس میں ہمارا تماشا نہیں بلکہ سلطان کا اپنا ہی تماشا بنے گا تم ان باتوں کی ٹینشن مت لگ سروت بیگم نے سلطان کی ایسی اکل ٹھکانے لگائی ہے کہ وہ آگے سے بات کرنے سے پہلے دس دفعہ تو سوچے گا کہ اسے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے الٹا آ کر وہ اسرہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اور بار بار اسرار کو اندر لے کے آنے کی کوشش کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں کو کافی زیادہ غصہ آ گیا کیونکہ وہ حقیقت تو ساری جانتی ہے کہ آخر کی سپاؤ بک رہی ہے باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا لیکن وہ لوگ خاموش تھے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کی خاموشی کا نجائز فائدہ اٹھایا جاتا لیکن اب سروت نے اس کو ایسی دو ٹوک باتیں سنائی ہے جس کی وجہ سے اس کی اکل ٹکانے آ چکی ہے اور اس کو پتہ چل چکا ہے کہ آکے کس لہجے میں اور کس طریقے سے اور کس وقت کیا بات کرنی ہے اور اب دیکھیں گے کہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے سلطان اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ساری لگائی بجائی جو ہے وہ اسرہ کی ہے اس لئے وہ گھر بڑے غصے سے آکے اسرہ کو کہتا ہے کہ تم نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ کر لیا ہے جس پر اسرہ کافی حیران اور پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کو تو اس چیز کا علمی نہیں ہوتا کہ آخر کیا چل رہا ہے اس کی کیسے زلالت ہوئی ہے اور کیا ہوا کیا نہیں وہ کسی بات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہے لیکن وہ سمجھ رہوتا ہے کہ اس کو ہر بات کا پتہ ہے اور اس کو کہتا ہے کہ زیادہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہاری ڈرامے بازی کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں مجھے پتا ہے کہ تم جو کہہ رہی ہو جھوٹ پور رہی ہو آگے سے وہ کہتی ہے مجھے واقعی میں کسی بات کا کچھ پتہ نہیں ہے لیکن اس کو کہتا ہے سلطان کہ گھر کی باتیں جو نکلی ہیں سارا کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے تم نے ہی گھر کی ساری باتیں جا کر اپنے گھر والوں سے کی ہیں تو انہیں ان باتوں کا علم ہوا ورنہ انہیں کیسے پتہ چلتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا آگے سے وہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ شاید آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ وہ لوگ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں اور آپ کے چال چلن سے واقف ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے یہ لیدہ بات ہے کہ کوئی بات مو پہ کرے یا نہ کرے لیکن انسان کے جو اندر ہوتا ہے وہ سب کو سب پتہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ تلت جو ہے وہ بھی کافی حیران ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگوں کوئی لڑائی اور چک چک نے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے پتہ نہیں کون سا دن آئے کا جب آپ لوگوں کے درمیان سلا ہوگی مجھے تو سمجھ نہیں آری سلطان کے آخر یہ کیا چل رہا ہے مسئلہ اس ماجرے کو ختم کیوں نہیں کرتے ہو کیوں اپنے دل و دماغ سے یہ انا کا پردہ انا کی پٹی کیوں نہیں اٹھاتے ہو آگے سے سلطان کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے معاملات میں بولنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو اسرہ کو سمجھائیے کیونکہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسرہ کو ساری باتیں سمجھائیں کیونکہ اس کو اصل میں گصہ سروت کا ہے کہ سروت اس طرح سے کس لہجے میں اسے بات کی ہے وہ اس چیز کو کبھی نہیں بول پا رہے اور اس کے دل میں بار بار وہ باتیں تیر کی طرح چوب رہی ہیں کہ آخر یہ کیا ہوا اور کیا نہ ہوا بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ آخر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرے کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ہار کو نہیں دیکھا ہے اس لیے وہ ان سب باتوں کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہا کہ کوئی اس کے بارے میں بھی ایسا کر سکتا ہے ایسا سو سکتا ہے اس بات کی ٹینشن نے اس کو دن رات پاگل کر کے رکھتی ہے لیکن دوسری طرف اثرہ کافی پریشان ہو چکی ہے کیونکہ ہر بات ماننے کے باوجود سب کچھ کرنے کے باوجود تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے اور اس چیز کی نکامی نے اس کو پریشان کر دی ہے مشاہل اس کو کافی زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا صبر تو حمل سے کام لو آگے سے وہ کہتی ہے کہ صبر کر کے ہی بیٹی ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات سدھنے والے ہیں جو کیا ہے میری ماں نے بلکل ٹھیک کیا ہے ایسے انسان کا یہی حشر ہونا چاہیے تھا ویسے یہ بات ہے میں کسی بات کو نہیں جانتی تھی کافی صفائیاں دوائیاں پیش کر رہی ہیں وہ مشاہل کے سامنے لیکن مشاہل کہتی ہے کہ تم چاہے جو مرضی کر لو تمہارے کسی بات کا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لئے یہ سب باتیں کرنا بلکل بے بنیاد ہے